بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم منعکسیڈل کے استعمال کے بارے میں اس ویڈیو میں کچھ بتائیں گے کیونکہ اکثر مریض پوچھتے ہیں کہ سر ویڈیو میں منعکسیڈل کے بارے میں کہتے ہیں کہ منعکسیڈل کو استعمال کرے لیکن منعکسیڈل کا استعمال کیس ہی کیا جائے تو ہم لکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے پف کرنی ہے پر اگزامپل پانچ پف کرنے یا چھ پف کرنے اب پف سے کیا مراد ہے کیسے استعمال کرنے اکثر مریض پر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم منعکسیڈل سپریج اپ کر لیتے ہیں تو کیا اس کے بعد آپ اس کو مساج کر سکتے ہیں انگلی سے رگڑ سکتے ہیں تیسرا کوئیسن اکثر یہ ہوتے ہیں کہ منعکسیڈل ہم صبح کو کس ٹائم استعمال کریں نہانے سے پہلے استعمال کریں یا نہانے کے بعد استعمال کریں رات کو پھر میں نے تیل بھی ایڈوائز کیا ہوتا ہے منعکسیڈل بھی ہوتا ہے تو صبح کو کیا کرنے کہ جب آپ بالوں کو واش کر لیں شیمپو سے اور ٹاول سے اس کو ڈرائی کر دیں پھر خیر ہے توڑے ویٹ ہو آپ اس میں منعکسیڈل سپریج کر سکتے ہیں پھر پورا دن کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے شام کو جب آپ گھر آ جائے تو پھر اس ٹائم منعکسیڈل سپریج کر لیں پھر دونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد آپ اس پہ تیل بھی لگا سکتے ہو اور اس کے بعد بھی دونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگلے صبح کو آپ نے پھر اس کو دونے اور وہ ہی سائیکل ریپیٹ ہونا ہے تو منعکسیڈل سپریج کیسے ہوتی ہے اس کو کیسے بنایا جائے اور کیسے استعمال کیا جائے اس کے بارے میں آج بتاؤں گا منعکسیڈل سپریج ایک ڈبے میں آتی ہے جس کے ساتھ یہ تین چار چیزیں ہوتی ہے تو بارہال یہ چیز تو ہم استعمال نہیں کرتے اس کے ساتھ ایک یہ آتی ہے جو پمپ ہے اس کا جس سے سپریج ہوتی ہے ایک اس کا بوتل ہوتی ہے جس میں یہ میڈیسن ہوتا ہے منعکسیڈل کا تو یہ میڈیسن کا سار جب آپ کولیں گے تو یہاں پہ اس پہ ایک سٹیکنگ لگا ہوتا ہے وہ جو ایلومینیوم کا بنا ہوتا ہے تو اس میں سے کسی صاف چیز سے پہن سے چمچ سے یا کسی بھی صاف چیز سے اس میں سراخ کر لے اور اس کے بعد یہ والا پمپ اس میں فیٹ کرنا ہے یہ والا پمپ جب اس میں فیٹ ہو جائے تو تین چار پاپ آپ کریں گے اس میں کچھ نہیں آئے گا لیکن اس کے بعد اس میں میڈیسن آنا شروع ہو جاتی ہے جس طرح یہ ہے آپ اس کو میں دباؤں گا تو یہ سپری یہ اگر آپ دیکھیں اس کو اکثر مریض پوچھیں کتنی ڈسٹینس سے کر لیں اگر اس کو 6 سینٹی میٹر کے ڈسٹینس ہے یعنی آپ دیکھیں 6 سینٹی میٹر یا 5 سینٹی میٹر سے کر لیں تو بلکل اپنی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے پھر اس کا استعمال بڑے بالوں میں اور گنجے سر پہ یا ٹرانسپلانٹ کے بعد تھوڑا ڈیفرینٹ ہے تو فر ایکجامپل یہ اس مریض پہ میں دیکھاؤں گا آپ کو اس کا سر بلکل خالی ہے اگر آپ خالی جگہ پہ اس کو کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھو میں نے 6 انچ یا 5 انچ سے یا 4 انچ سے کسی بھی ڈسٹینس سے آپ اس کو کر لیں تو دیکھیں آپ اس کے پورے اس جگہ پہ پہ پہنچ گیا اب یہ دیکھو فرنٹ پہ اس کے دو پف سے آپ اس کو بے شک انگلی سے اس کو رگڑ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب دیکھیں اس کے ورٹیکس پہ یا کراؤن پہ میں نے 3-4 پف کر دیا اب اس کو آپ اس کو رگڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے اب آپ دیکھیں اس کے 5 پف سے اس کا پورا ایریا کور ہو گیا لیکن یہ ایریا خالی ہے اس پہ بال نہیں ہے بالڈ ہے تو اسی وجہ سے یہ پورے پہ سپریڈ کر گیا پھر کیا ہوتا ہے اکثر مریضوں کو میں لکھتا ہوں کہ ڈونر سائٹ پہ استعمال کے لئے تو ڈونر پہ کیا طریقہ ہے آج ڈونر پہ بھی بتاتا ہوں آپ کو یہ اس کا جو پچھلا حصہ ہے یہ ڈونر سائٹ ہے اب اس پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ 6 پف کرنے تو آپ دیکھیں اس کو جب بڑے بال ہو تو اس میں تھوڑا قریب سے کیا کرے خیر 6 ان سے نہیں کیونکہ پھر آپ دور سے کریں گے تو سپریڈ اوپر بالوں میں رہ جاتی ہے نیچے نہیں پہنچ جاتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ تھوڑے بالوں کو اٹھا دیں یا پھر ایسے ہی تڑھا قریب سے کریں تو یہ اندر چلا جائے گا اب یہ دیکھو پورے ایریے پہ سپریڈ نہیں ہوا ہے تاپ اس کو بے شاک انگلی لگا سکتے انگلی کے ساتھ اس کو رب کر کے پورے ایریے میں پہنچا سکتے اب یہ دیکھو 2 پف سے یہ سائٹ تقریبن کا اور ہو چکا ہے اب 1 2 3 یہ تقریبن میں تین ان سے کر رہا ہوں اب یہ سارے ایریے کو آ گیا اور اس میں آپ انگلی لگا کے اس کو چھوڑ دیکھو کہ یہ اکثر وارٹر بیسٹ ہوتی ہے اور یہ خود بخود پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے اس کا آئیلی نے اس وغیرہ نہیں چھوڑتے اب ورٹیکس پہ دیکھ اسے پھر ایریے میں نے کر لیا تاکہ ان بالوں میں بھی پہنچ جائے اچھا پھر منکزیڈیل کے ساتھ کیا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو دل کا ڈڑکن تھیز ہو جاتا ہے اکثر مریض کہتے ہیں جب میں منکزیڈیل یوز کرتا ہوں تو اس کے بعد دل کی دڑکن تھیز ہو جاتی ہے تو یہ نارمل فینامین آئیم ایکسیڈیل یہ ایکچولی بلڈ پریشر کی دوائی ہے بلڈ پریشر کو لوگ کرنے کا تو یہ بالوں گانا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے جب سائنٹیسٹ کو پتا چلا کہ اس سے بالوں گتے ہیں تو انہوں نے اس کو ٹاپیکل میں بنا دیا تھا کہ بالوں گانے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے علانکہ یہ بلڈ پریشر لوگ کرنے کی دوائی ہے پھر جب کیا ہوتا ہے جب بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو آپ کا ہرڈ بیٹ انکریز ہوتا ہے تو میں مریضوں کو کہتا ہوں کہ جس کا ہرڈ بیٹ اس کی ساتھ انکریز ہوتا ہے یا جس کو اس کی ساتھ چکر آتے تو اس کا طریقہ ہے کہ اب اس کا میں نے یہ سپری کر لیا اور اس کو چاہیے تھوڑی دیر لیڑ جائے یا سپری کے بعد تھوڑی سسٹین کر لیا یا کوئی بھی ایکسرسائز کر لے تو اس کا جو بیپی لو ہو چکا ہوتا ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں اور ہرڈ بیٹ بھی پھر نارمل ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے جس کو الرجی ہوتی ہے اس سے وہ استعمال نہ کرے اس کو کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے سر میں ڈینڈرف آتی ہے خوشکی آتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی میں ریکمینٹ کرتا ہوں کہ وہ پھر منکزیڈیل استعمال نہ کرے کچھ لوگوں کا یہ بھی کمپلینٹ ہے کہ میں نے جب منکزیڈیل شروع کیا تو میرے کچھ بال وائٹ ہو گئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو لیکن مجھے معلوم نہیں ہے لیکن مریضوں نے مجھے بتایا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ منکزیڈیل کی وجہ سے یا دوسرے میڈیسن بھی ساتھ یوز کرتے تو اس کی وجہ سے چوتھی بات یہ کہ جب ادھر آپ لگا دے تو کوشش کریں کہ اپنے فور ہیڈ کو اس سے بچائے اور فور ہیڈ کو یا پھر ویڈ ٹیشو یا کسی ٹراؤل وغیرہ سے صاف کر لے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک سار میں نے دیکھا ہے کہ اس فور ہیڈ پہ پھر دانے نکلانا شروع جاتے ہیں تو ان چیزوں کا اختیار کیجئے جو میں نے تین چار چیزیں بتا دی اگر آپ کو الرجی ہے تو استعمال نہ کرے اگر آپ کو ڈینڈرف ہے اسی وجہ سے ہوا ہے تو آپ استعمال نہ کرے فور ہیڈ کو اس سے بچانے اگر آپ کا دل کا دڑکن اس کے ساتھ تیز ہوتا ہے تو فوران لیٹ لیا کرے یا پھر ایکسرسائز کیا کرے یا اگر بہت چکر آتے ہیں تو پھر اس کا استعمال ہی نہ کرے اگر آپ کو پہلے سے دل کی کوئی بیماری ہو اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے کڈیالوجی سے مشورہ کر کے اس کو استعمال کرے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے استعمال سمجھ میں آیا ہوگا پھر میں تھوڑی دورانا چاہتا ہوں کہ اس کو فرنٹ کے لیے سکس یا فائف انچ سے سپری کیا کرے اس پہ آپ انگلی لگا سکتے دونر سائٹ پہ اگر آپ کے بال بڑے ہیں تو توڑا قریب سے کیا کرے تک یہ بالوں کے اندر جا کے روٹس میں پہنچ جائے اور اگر آپ کے بال چھوٹے ہیں تو خیر ہے آپ پانچ چھ سنٹی میٹر سے بھی کر سکتے ہو اب بے شاکر اس کو انگلی سے مساج بھی دے سکتے ہو بغیر انگلی کی بھی یہ سپریڈ ہو جاتا ہے خالی جگہ پہ اور یا ٹرانس پلانٹ کے بعد بھی اسی طرح چکر ہوتا ہے جب بال انیشیلی عملہ گا لیتے تو اس ٹائم انسان گنجا ہوتا ہے تو آپ دور سے سپریڈ کریں جب بال توڑی اگھ جائے تو اس میں آپ انگلی سے اس کو رب کر سکتے ہو دوسری بات یہ کہ صبح کو نہانے کی بات استعمال کرنا ہے پھر دن کو کچھ نہیں لگانا ہے پھر شام کو جب آپ گر آ جائے تو مینک زیڈل سپریڈ کر لے پھر رات کو سوتے ہوئے جو تیل ہم نے ایڈوائز کیا ہوتے تو اس کے اوپر آپ تیل آدھی گھنٹے بعد بھی آپ لگا سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مینک زیڈل کے درمیان اور تیل کے درمیان ایک گھنٹا یا دو گھنٹے گزر جائے تینکیو ویری مچ فار واشنگ